اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ریپیرنگ ٹیک ویجی آسن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اچھا دوستو یہ ایک سٹیپلائزر ہے زیبو کمپنی کا سات ہزار وات میں ہے زیڈ ڈی آر اس کا موڈل نمبر بھی سات ہزار ہے سات ہزار وات میں ہے تو اس میں ایک ایرر آرہا ہے یہ ایرر آپ چیک کریں کہ یہ اس طرح ہائی ولٹیج کا ایرر دے رہا ہے تو کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا ریزن ہے تو میں آپ کو اس کا بالکل کریکٹ اور ہنڈر پرسن جو اس کی وجہ ہوتی ہے اس کا ایرر دینے کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ہائی ولٹیج پینل میں ایک ریلے لگی ہوتی ہے وہ ریلے اکثر لوز ہو جاتی ہے آپ اس کو کاوی کے بندر سے دوبارہ ری سولڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ری سولڈ کریں گے تو اس کا یہ ایرر ہٹ جائے گا اور یہ آٹومیٹیکلی کریکٹ ولٹیج دینا شروع ہو جائے گا اثروائز یہ ہائی ولٹیج میں اگر اس کی ریلے دوسری بھی کام چھوڑ جائے گی تو آپ کی آگے جو چیزیں وہ خراب ہو سکتی ہیں جل سکتی ہیں نقصان کر سکتا ہے اس کا تو اس کا آسان سا حال ہے اس کے آؤٹ پینل میں ایک ریلے لگی ہوتی ہے آپ اس کو آپ ہاتھ سے بھی چیک کریں گے تو آپ کو لوز لگے گی مجھے اس وجہ سے پتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایسا اسٹیبلائزر ٹھیک کیا ہے اس میں بھی سیم پرابلم تھی اور ایسا اسٹیبلائزروں میں یہی میکسیمم پرابلم ہوتی ہے امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ